سلام پاکستان جی ایس نیو سٹوڈیو سے میں ہوں ایشہ یاسین بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف اب خبر شام کرتے ہیں کارا سے ریپورٹ کر رہمائی بیروچیف پنجاب آفاق منظر غیر میاری خوراک کی روک تھام کے لئے پنجاب ور تھوٹی سرگرم فورو تھوٹی ٹیم کی سپر سٹور اور مارو فریسٹرنٹ کی انسپیکشن سو ساشے گھٹکا دس کلو ممنوع شیعت پر ریسٹرنٹ کو چالیس ہزار جبکہ سپر سٹور کا بیس ہزار پیجرمانہ پنجاب ور تھوٹی شہریوں تک میاری خوراک کی فراہمین کینی بنانے کے لئے سرگرم عمل ہے تفصیلات کے مطابق ڈیپٹر ڈیریکٹر عبدالعظیم اور ان کی تیم نے ملاوٹ مافے خلاف بھرپور کاروائیاں کی کاروائیاں چک پچیس ٹو ایل جی ڈی روڈ پر معروف ہوتل اور چار جی ڈی میں کی گئیں کھانے میں چائنے نمک کے استعمال پر ریسٹرنٹ کو بھائر جرمانہ آئیت کیا گیا اس طرح ممنوع گھٹکہ ایکسپائری اشیہ کی فروح پر سپر سٹور کو جرمانہ کیا گیا اس موقع پر ڈی جی پنجاب اور تھوٹیو کہنا تھا کہ صحت دشویہ ناصر کی سرکوبی کے لئے کاروائیاں چاری رہیں گی اکارہ سے شہزاد علی کی ریپورٹ اکارہ میمبر کومی اسمبلی کنوینر ڈسٹرک کارڈینیشن کمیٹی چودی ریاض الحق جج نے کہا ہے کہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف ہر شعبے میں انقلاب اقدمات کر رہی ہیں تاکہ عوام کو درپیش مسائل کردار ممکن ہو سکے زرہ میں جاری ترقیاتی منصوبیں میرٹ اور شفافیت سے مکمل کیا جائیں گے تمام متعلقہ محکموں کے افسران ترقیاتی منصوبوں میں استعمال ہونے والے میٹریل کی ذاتی طور پر نگرانی کریں یہی دیر پہ منصوبے مستقبل میں اپنی مثال آپ ہوں گے ان خیالات کا عزاہ انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں منقیدہ ڈسٹرک کارڈینیشن کمیٹی کے جلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ٹائڈ فاروق عطیق خان ممبران سبائی اسمبلی میاں محمد منیر ملک علی عباس خوکھر چودی جاوید علاو الدین چودی غلام رضا ربیرہ سمیت ممبران کومی اور سبائی اسمبلی کے نمائندوں ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر تینوں تحصیلوں کے سسٹن کمیشنر ساہیبان تمام وفاقیوں سبائی محکمہ کے افسران نے شرکت کی اجلاع سے محکمہ صحت محکمہ تعلیم محکمہ انہار محکمہ سپورٹس محکمہ ریبینیو سمیت دیگر محکمہ جات کے جاری ترکیاتی منصوبے زیرے غور آئے ڈیپٹی کمیشنر کیپٹنٹ ڈائٹ فاروق عطی خان نے زیلہ میں جاری ترکیاتی منصوبہ پر پیش رفت سے مطالق تفصیل بریپنگ دی ممبر کومی اسمبلی کنویرر ڈسٹرک کارڈینیشن کمیٹی چولی ریاض الحق جج نے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کرتے کہا کہ ترکیاتی منصوبے عبام سہولت کے پیش نظر بروقت مکمل کیے جائیں خبر شامل کرتے ہیں ویہاڑی سے ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاڑی منصور امان نے اپنا دن یتیم اور لاوارس بچوں کے نام کر دیا یتیم بچوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لئے محمدی آگوش فاؤنڈیشن برے والا پہنچے اس موقع پر سیول سوسائٹی میٹر میمبران بھی موجود تھے مزید جانتے ہیں حکیم شمون نظیر سے جی بلکل ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاڑی منصور امان نے اپنا دن یتیم اور لاوارس بچوں کے نام کر دیا یتیم بچوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لئے محمدی آگوش فاؤنڈیشن برے والا پہنچے محمدی آگوش فاؤنڈیشن آمد پر مرزا فیاض احمد چیرمین محمدی آگوش اور میڈم گل فیاض مرزا نے بچوں کے حمراہ ڈی پیو منصور امان کا پرتفاق استقبال کیا ڈی پیو ویہاڑی منصور امان کو دیکھ کر چھوٹے بچے اور لاوارس بچوں کے چہرے خوشی سے خلخلا اٹھے اور وہ ڈی پیو سے لپٹ گئے بچوں نے ڈی پیو منصور امان کے ساتھ دل کی باتیں کی آپس میں گل مل گئے وہاں پر مجود بچوں کے حمراہ سال گراہ کا کیک آتا ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے اس موقع پر ڈی پیو منصور امان نے کہا ننے پیارے بچوں سے مل کر بے حد خوشی ہو رہی ہے یتیم بچوں کے سر پر دست شفقت رکھنا اہم ذمہ داری ہے اور خدمت ہے یتیم بچوں کی کفالت اور تلیم اور تربیت کا فریضہ اٹھا کر محمدی اگول فانڈیشن ایک عظیم کام کر رہی ہے سٹیک ہولڈر کی مدل سے بچوں کی بہتری اور ویلفیر کے لیے مزید اقدامات کریں گے اس موقع پر سیول سوسیٹی و میڈیا میمران بھی موجود تھے مان سہرہ یونٹ ایڈرگیشن کے سر پرس آلہ پیر سید عظم حسین شاہ ترمزی صادر صدردار فاروق سیکیٹری محمد صدیق دیگر حباب کا پرتپاک استقبال کیا اور بہترین اشایہ دیا قبلہ پیر صاحب نے سوابی اور مردان یونٹ کے عددار جاوید بھائی رکیب بھائی وسال خان اور جملہ ٹیم کو شکریہ دا کیا پشاوہ احتجاج میں جانے سے پہلے خصوص سے دعا فرمائیں خبر شامل کرتے ہیں صاحبال سرگودہ سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہماری بیرو چیف حسین قریشی تحسین صاحبال میں ٹرانسپورٹرز کی منمانی اور ہر دھرمی برقرار ہے ٹرانسپورٹرز کی جانب سے شہرین کے خون پسینے ایک کمائی پر ہاتھ ساف کیے جا رہے ہیں متعدد بار پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں کمی ہونے کے باوجود قرائیوں میں کمی نہ ہونے پر شہری صراح پہتجاج ہیں صاحبال سرگودہ جھنگ جانے والی گاڑیوں میں ناکست سیلنڈروں کا استعمال اوورلوڈنگ آئی روز مسافروں سے لڑائی جھگڑا اور گاڑیوں میں قرائے نامہ عویزہ نہ کرنا روزانہ کا معمول ہے جو کہ متعدد بار پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں کمی ہونے کے باوجود قرائیوں میں تحال کوئی کمی نہیں کی گئی اس کے جیسے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عام آدمی تک نہیں پہنچ سکا لیکن متعلقہ حکام خاموش تماشائی کا قردار ادا کرنے میں مصروف ہیں شہرین کا کہنا ہے کہ اس قدر لا قانونیت کا راج آلہ افسران کی میلی وقت کے بغیر ممکن نہیں ہے وزیرالہ پنجاب وزیر ٹرانسپورٹ سیکیٹری آر ٹی اور دیگر آلہ حکام سے صورتحال کا نوٹس نیتاکہ ہماری مشکلات میں کمی آئے جنس باریتی اپتو 35% جنس باریتی اپتو 30% جنس باریتی اپتو 20% اپتو 50% موسیقی 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 شوز باریتی اپ دو 50% موسیقی موسیقی جوالی ورمیتی اپ دو 10% موسیقی 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 موسیقی